حکمت تیر ہے مسلمان تیرا گمشدہ حزانا پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا ملے اسے جہنے mines پلے اسے کاجر الحمدللہ رب العالمین وصورات والسلام على سیدنا ملئے والمرسلین اما بعد فاہوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکہ يا رسول اللہ وعندی آلکہ و اصحابیکہ يا حبیب اللہ السلام علیکہ يا نبی اللہ نبی رحمت شفیع عمت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا مدنی جنرل کے ناظرین آپ میں سے شاید اقتضاد کو یاد ہوگا کہ لاسٹ اپسوڈ میں علم و حکمت کی بات و نامی سلسلے کی ہم نے غصے جیسے اہم موضوع کو لیا تھا اور اس پر بہت پیارے مدنی پھول الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کی مفتی صاحب نے ہمیں عطا فرمائے تھے اور سلسلہ اکرام چونکہ انٹرسٹنگ تھا اور ذہن یہ بنایا تھا کہ اس کے جو غصے کے اسپاب اور اس کے پیچھے جو میکینزم کام کر رہا ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے شریعت مطاہرہ کی روشنی میں اور اس کو سمجھ کر ہم یہ ریکٹیفیکیشن کرنے کی اپنی شخصیت میں کوشش کریں گے جس سے ہم مضموم غصے سے بچ کر محمود غصے کو اختیار کرنے والے بنیں اور مضموم غصہ اور اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور شخصیت کو گروم کر سکیں بہتر بنا سکیں تو لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اس ڈسکورس کو ہم اور آگے پھیلائیں گے یعنی جو مدنی پھول ہیں اس میں غصے کے موضوع کو اور آگے بڑھائیں گے اور دوسرا حصہ اس میں ہم شامل کریں گے تو آج یعنی انشاءاللہ تعالی عزوجل اس کے مدنی پھولوں کو مزید آگے بڑھایا جائے گا اور جو غصے کا موضوع ہے اور اس کا جو میکانزم ہے اس کو سمجھنا اور انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ افادیت والے مدنی پھول انشاءاللہ ثابت ہوں گے تو دل کے کانوں سے ان مدنی پھولوں کو سماعت کیجئے اور میں حضب معبول انشاءاللہ عزوجل مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ارز کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب علم و حکمت سے بھرا کون سا جواب اتا فرماتے ہیں جی مفتی صاحب یہ ہم جب سوسائیٹی میں اوبزرب کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یعنی غصے کے اعتبار سے ہمیں ڈیفرنڈ کیٹیگریز ہم کہہ سکتے ہیں شاید ہوتی ہیں تو اب آپ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا یہ تو آپ بھی بتائیے گا کہ کیا غصے کے اعتبار سے بھی لوگوں کا کوئی کلاسز یا کیٹیگریز ہیں اور دوسرا پھر یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو لوگوں میں غصے کے اعتبار سے فرق آخر ہے کیوں کہ یعنی ایک شخص کے بارے میں کہایاتا ہے یار یہ تو مطبع بڑا حلیم قسم کا آدمی ہے یعنی اس کو غصہ نہیں ہوتا اور ایک تو ایک ہے ان کو تو سمجھیں ناک پہ دھرا رہتا ہے اور وہ غصہ تقسیم کرتے پھرتے رہتے ہیں اور اس پر اتراتے بھی پھرتے رہتے ہیں تو یہ دو جو شخصیتیں ہیں یا دو لوگ ہیں ان طرزیں عمل میں فرق ہونے کی کوئی تو بنیادی وجہ پیچھے ہوگی نا اور اگر وہ بنیادی وجہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو اگر ہم ان بنیادی وجہ کا سبب کو حاصل کر لیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے ہماری بھی شخصیت میں تبدیلی آ جائے گی اس حوالے سے آپ کیا پرشاعت فرماتے ہیں دیکھیں ایک تو فطری ہوتا ہے غصہ یعنی ایک تو فطرت میں تو ہے بعض لوگوں کی فطرت میں بہت نرمی اور حلم ہوتا ہے اور بعض لوگوں کی فطرت تو ہوتی ہے لیکن یہ کہ فطرت میں اضافہ بھی ہوتا ہے جسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ کے اعتبار سے وہ تربیت کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی تربیت سے ایک نئی فطرت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے وہ آگے پروان چڑھتی ہے ورنہ فطرت کے اندر جو کمزوری تھی وہ دور بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات تو ایک تو ہے کہ فطرت کے اندر اگر غصہ زیادہ تھا فطری طور پر اس کی طبیعت میں غصہ تھا وہ اسے ماحول بھی ایسا مل گیا کہ ہر طرف چیخ چلا اور جناب چنگھار مار پٹائی گالم گلوچ ہر یہ غصہ کے آدمی جو وہ بھرا ہوئے تو اب کیا ہوگا ایک تو فطری غصہ بھی تھا طبیعت کے اندر وہ اور بڑھ جائے گا دوسرا یہ کہ اگر فطرت کے میں اس کے اندر نرمی ہے اور حلم ہے اور اس کو ایسی معاشرت مل گئی اللہ اللہ اس کا غصہ بھی کچھ نہ کچھ بڑھے گا معاشرتی اثر تو ہوتا ہے صحبتوں کا ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ اس کے اقسام کیسے بنے گی یعنی غصے میں آنے والے جو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں اب وہ یہ کہ وہ صحبت اثر کرتی ہیں ان کے اوپر اس میں ایک تو وہ ہے جس کو فوراں غصہ آ جاتا ہے خلاف مزاج بات پر برداشتی نہیں ہوتی فوراں غصہ آئے گا اس پر اور ختمی نہیں ہوگا جائے گا بہت دیر کے اندر یعنی غصہ آئے گا جلدی یہ سب سے جو ہے وہ خطرناک جس کو کہنا آدمی ہے یوں کہہ لیں آپ یعنی اپنے اعتبار سے بھی نقصان ہوگا اس کا دوسروں کے لیے بھی یہ پریشانی کا باعث بنے گا ملہب یعنی ذاتی ایک تو آپ فوراں رہا ہے غصہ تو کسی کے ساتھ بھی چلے گا نہیں اس کا معاملہ دوسرا یہ ہے کہ غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا دوسرے کہیں گے بھی ختم جب ہوگا تب ہی تو قریب جائیں گے اس کا تو غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا ایک تو یہ کہ فوراں غصہ آئے اور ختم ہی نہ ہو تو غصے کے اعتبار سے جو میں نے کلام کیا نا کہ فطرت میں ہوتا ہے اور طبیعت اور کیفیت بن جاتی ہے عقل سے کام ہی لیتی اس لیے بعض اوقات دراز ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بگڑیوی شکل ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی طبیعت اپنی طربیعت کی ہی نہیں دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے اس نے اپنی طربیعت کا احتمام کیا ہی نہیں اس نے توجہ دی نہیں تب یہ جا کر اس کی پوزیشن ایسی ہو گئی یہ کام بار کی اعتبار سے نہیں کہہ رہا بعض اوقات ہوتا ہے کسی خاص بات کی اعتبار سے غصہ فوراں آگیا اور ختم نہیں ہو رہا وہ تو بات دیکھ جائے گی بات کیسی ہے بعض اوقات دینی اعتبار سے بھی غصہ آ سکتا ہے مثلا بات ایسی ہے کہ مثلا والد کو غصہ آگیا اس کے اولاد میں سے کسی نے کوئی ایسا کام کیا جو اسے شرن بالکل جائز نہیں ہے اور وہ معافی مانگنے کے لئے بھی تیار نہیں چھوڑنے کے لئے بھی تیار نہیں اب اس کے ناجائز بات پر دین کے لئے والد کو غصہ آیا اور اس کا غصہ ختم کیوں نہیں ہو رہا اس لئے کہ وہ ختم نہیں کر رہا ابنی ناجائز بات تو یہ تو اور صورت ہو گئی عموعی اعتبار سے جنرل بات کر رہے ہیں اور غالب اعتبار سے کہ ایکثر اعتبار سے یہ ہو کہ ہر خلاف مزاڑ بات پر آ رہے ہیں صرف دینی اور جائز اعتبار سے نہیں کہہ رہے ہیں ہر خلاف مزاڑ بات پر اس کے غصہ آتا ہے فورا آ جاتا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا ہر ایک سے جھگڑا اس کا پیدا ہو جاتا ہے تو یہ سب سے خطرناک پوزیشن ہے اس کے بعد دو پوزیشنیں اور بنتی ہیں کہ جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے یہ بھی خطرناک اس لئے کہ جلدی آنے کے اعتبار سے خطرنا ہے چلا گیا تو اچھی بات ہے کہ جلدی ختم ہو گیا یہ اچھی بات لیکن آیا جلدی یہ ایک اس میں ایب یہ کہ نہیں خرابی والی بات ہے پہلی والی میں تو دونوں ایب چھے آیا بھی جلدی اور جا بھی دیر میں رہا دونوں اعتبار سے وہ غصہ اس کے لئے دبل جو ہے وہ ضرر پہنچائے گا دوسری پوزیشن یہ ہے کہ آیا گا جلدی اور فوراں چلا گیا فوراں چلے جانے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہو گیا لیکن آیا جلدی یہ کمزوری ہے اس نے کیوں نہیں دور کی ابھی تک ہر بات پر تو نہیں آنا چاہیے اب اس کے بعد تیسری شکل کیا بنے گی آئے گا بھی دیر میں اور جائے گا بھی دیر میں اب آیا دیر میں یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ فوراں غصہ نہیں آ گیا اس کو لیکن گیا دیر میں تو اس کا مطلب ہے کہ غصہ اس کے پاس رہا نا کافی دیر کا غصہ کی صحبت میں وہ رہا اور غصہ بھی اس کی صحبت میں رہا تو وہ غصہ کی صحبت سے ظاہر بات ہے اس کا اثر تو پڑے گا تو پہلی جو یعنی شدید صورت تھی اس کی بنیزبت یہ دونوں اشخاص بھی یعنی اچھائی میں نہیں ہیں غصہ کی تربیت کے اعتبار سے اور اس کو دور کرنے کے اعتبار سے بردباری صرف دور ہیں لیکن پہلے والی کے بنیزبت کم سب سے اچھی صورت غصہ کے بارے میں یہ ہے کہ آئے بھی دیر میں اور جلدی چلا جائے اب یہ چوتھی صفت کے اندر کتنے لوگ ہیں وہ ہر ایک اپنا جائزہ لے لے کہ مجھے غصہ بہت دیر میں آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے اب ایک تو آپ فیصلہ خود کریں گے لوگ نہیں مانیں گے لوگ کہیں گے تمہیں تو بڑی جلدی غصہ آتا ہے اب وہ کہے گا میں تو ایک مہینے سے صبر کر رہا تھا اب مجھے غصہ آیا ہے مجھے تو بڑی دیر میں غصہ آیا ہے لوگوں کو تھوڑی پتہ چلے گا آپ کو فورا نہ آیا ہے یا دیر میں آیا ہے لیکن آپ تو جانتے ہیں مگر یہ true analysis کرنا پڑے گا سچا دوسرا ہے کہ لوگوں کو بہرحال سچائی کا علم ہو جاتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھی ہر بات پر تھوڑی غصہ آتا ہے ہر وقت تھوڑی غصے میں رہتے ہیں اس اعتبار سے غور کر لیں کہ آئے دیر میں غصہ اور فوراں چلا جائے اس کا مطلب ہے غصہ کم سے کم دیر کے لیے آئے گا خلاصہ یہ بات تو اس کا فوراں ضبط کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا ہو سکتا ہے اس کے تقاضے پر عمل بھی نہ کریں جب ضبط کر لے گا تو پھر معافی کی طرف درگزر کی طرف معاملہ فہمی کی طرف بامی فام تفہیم سے معاملے کا کوئی نہ کوئی صلح والی صورت کے اندر حل نکالے گا اس طرف جانا نا صلح کی طرف جانا یہ بھی کب ہوگا کہ جب وہ غصے پر کنٹرول کرے گا وہ کرانے کریم میں صلح ہو خیر صلح میں خیر ہے تو اس طرف بھی کون نہیں جاتا جو پہلی تین کیٹیگری کے اندر ہی گئی وہ غوطہ کھاتا رہتا ہے تو اتنا ہو کہ غصہ بہت دیر میں آئے اور جلدی چلا جائے اپنے ذاتی اعتبار سے یا عام دنیاوی اعتبار سے یہ جو باتیں وہ اپنی جگہ پر اب یہ مصب کیٹیگریز تو آپ نے یعنی ماشاءاللہ کلاسیفائی تو کر دیا اور ہمیں یہ بھی آپ نے ویجن دے دیا اور انسائٹ دے دی کہ ہمیں یہ جو چوتھی کیٹیگری آپ نے بتائی سب سے دیر میں غصہ آئے جس کو اور جلدی چلا جائے فوراں ہمیں اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو لے کر جانے کی کوشش کرنی چاہیے تو میکینزم کیا ہے مرزی صاحب پیچھے یعنی وہ جو شخص ہے اس کو تو انسٹینٹلی غصہ آ رہا ہے اور جائے ہی نہیں رہا اور جو سب سے سوپر کلاس ہے سب سے جو بہترین کیٹیگری آپ نے ارشاد فرمائی کہ آیا دیر میں آتا دیر میں اور فوراں چلا جاتا ہے تو یہ والا کیا یہ بن سکتا ہے یہ مدارش ٹیہ کر سکتا ہے دیکھیں بلکل کر سکتا ہے یعنی یہ ایک تو ہے نا کہ یہ بات ہو رہی ہے اخلاق کی اور آداب کی اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اسلامی اخلاق و آداب ماشاءاللہ یعنی اس کا جو مرکز ہے وہ تو قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہمیں تعلیمات پر رہی ہیں مرحبا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْضِ وَلْعَافِينَا النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یہ قرآن پاک میں بھی یہ ہے سبینے والے وَالْعَافِينَا النَّاسِ لوگوں کو معاف کرنے والے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنی اور اس کے بعد بزرگوں کے اقوال بھی ہیں اور جو غور خوص کرنے والے ہیں ان کا خلاصہ نچوڑ بھی یہاں بیان ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ دین دینی تعلیم اور دینی تعلیم کے مطابق اپنی شخصیت اور اخلاقیات میں جو تبدیلی ہے اس کی تربیت اس کے ذریعے سے تو تبدیلی آ سکتی ہے لیکن جو نہ دینی تعلیم کی طرف ہے اور نہ دینی تربیت کی طرف ہے اگر جو دنیاوی اعتبار سے بہت پڑا لکھا ہو وہ کیسے بچ پائے گا اب غصے کے اسباب کے اعتبار سے اگر غور کریں کہ بھی کس کا غصہ زیادہ دیر تک رہتا ہے صحیح اور فوراں آ جاتا ہے اور کس کا غصہ بہت کم آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں دیر تک غصہ کیوں رہتا ہے کیا وجہ کیا ہے اس پر غور کریں گے وہ اسباب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس کو ہمیں چھوڑنا ہے اور کتنی درجے تیہ کرنے چھوڑنے کے لیے کتنی مشکت برداشت کرنے اور کب ہمارے اندر یہ تبدیلی آئی گی تو اس میں یہ کہ دین کے دائرے میں جب زندگی آدمی گزارے گا اور سوچ و فکر کرتا رہے گا اللہ تعالی کی ناراضگی سے ڈرے گا اس کے خوف سے ہر وقت لرزہ و ترسہ رہے گا میری پکڑ نہ ہو جائے گرفت نہ ہو جائے تو اپنے اخلاق صدھارنے کا اسے خودی شعور مل جاتا ہے پہلی بات تو یہ دوسرا یہ کہ غصے کے جو اسباب ہیں اس میں ایک بنیادی سبب تکبر ہے دوسروں کا اپنے سے کم تر سمجھنا اب جب کم تر سمجھنا شروع کر دیا تو اب کم تر آدمی اگر اس کے برابری کے اعتبار سے بھی کوئی بات کرے گا وہ جناب آپے سے باہر ہو جائے گا تم کون ہوتے ہو میرے مو لگنے والے تمہاری حیثیت کیا ہے تم نے دیکھا ہے اپنا مو نائنہ دیکھ کے آئے ہو صحیح بات کرنی آتی تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں میں کون ہوں یعنی یہ جملہ آپ کے دیکھا ہوگا لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں کبھی بسوں کے اندر دوسرا کہہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں پہ کون ہو سب جانتے ہیں آپ کون ہے اور یہ کون ہے یعنی لیکن غصے میں آدمی کہتا ہے تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں یعنی میں بڑھا نہیں سکتا میں کچھ ہوں میں کچھ ہوں اس کا مطلب ایک تو ہے تکبر تکبر ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے بعض وقت وہ جب تک تک تکبر ختم نہیں ہوگا اس کی بیجا غصے کی عادت بھی ختم نہیں ہوگا آپ نے ماشاءاللہ یعنی سچی بات ہے کہ میرے ذہن پر جسے کہتے ہیں کہ جھٹکا سا لگا آپ میں جو بہت پیارا مدنی پھول رشاعت فرمایا کہ وہ برابری کی بات بھی کر رہا ہوگا تو وہ بھی اس کے خلاف مزاج لگ رہی ہوگا یعنی اس کا مزاج یہ ہے کہ میں تو اوپر ہوں تکبر کیا ہوتا ہے تکبر میں یہ مزاج ہوتا ہے کہ یہ میرے سے نیچے اور میں اس کے اوپر ہوں اگرچہ وہ اس کے نیچے تو حقیقت تو تکبر تو ویسے حرام ہے رہی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا حدیث مبارک ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہے اور اس کے بارے میں یہ حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ابتدان داخل نہیں ہوگا اب صدا پائے گا جب تک رب تعالیٰ چاہے تکبر کی مزمت میں تو یعنی سیکڑوں حدیث مبارک تو تکبر تو برائیوں کی جڑ ہے یعنی اس کے بعد تو آپ کسی کے ساتھ آپ صحیح طرح تعلقات قائم کری نہیں سکتی دینی تعلقات نیکی کے دعوت کے تعلقات برائی سے منع کرنے کے تعلقات کسی کی اسلح کے تعلقات کسی سے فائدہ اٹھانے کے کسی کو فائدہ پہچانے کے تو یہ جو نرمی اور جو یہ نہیں یہ جو معاملات ہیں نا دل کی نرمی یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں تب آدمی کسی کے پاس جھکتا ہے کسی سے سیکھنے کے لیے آتا ہے کسی کو سکانے کی طرف مائل ہوتا ہے ورنہ ایک آدمی بہت کچھ سیکھ گیا بہت کچھ پڑ گیا اور اس کے اندر ہے تکبر قدر نہیں کرے گا یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے دیا کس نے اللہ تعالی نے تکبر کس بات پر کرتا ہے تو ایک تو تکبر اگر وجہ ہے تو پہلے اسے تکبر کا علاج کرنا پڑے گا اس نے کیا ہوگا اس کا خود با خود کام ہو جائے گا دوسرا ہے اسی طرح حسد ہے حسد یہ ہے کہ دوسری کی نعمت پر راضی نہ ہونا فلانچیز اللہ تعالی نے اس کو کیوں دے دی اللہ تعالی نے اسے چھین لے یعنی یہ اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے زبان سے وہ یہ نہیں کہتا اللہ تعالی نے کیوں دے دی بس وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے نعمت ظاہر ہو جائے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی کی رضا پر وہ راضی نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کو نعمت دی ہے تو اس کا زوال کیوں چاہتا ہے عام اعتبار سے غالب اعتبار سے جو تعریف ہے استثنات میں نہیں جاتے اس لئے کہ حسد ہمارا موضوع بھی فیلال نہیں ہے لیکن حسد کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ناظرین بھی سمجھتے ہیں یہ نعمتوں پر ہوتا ہے عام طور پر کسی نے کوئی چیز لے لی ہے تو اب نعمت پر یہ اپنے اندر یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کی نعمت ظاہر ہو جائے مجھے مل جائے یا مجھے ملے یا نہ ملے اس کی نعمت چھنگ جائے اس کی جلی جائے اور ہے دنیاوی اعتبار سے اس کا نقصان پسند کرنا یہ اندر ہے اور اللہ تعالی کی نعمت پر راضی نہیں ہے تو یہ حسد کے اندر اگر ہے تو اسے ہر چیز پر غصہ آتا رہے گا یعنی کسی کو بھی اپنے سے آگے دیکھے گا تو وہ جناب پریشان بھی غصے میں جل بن جائے گا اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے جناب اپنے فیملی پر غصہ آ رہا ہے اپنے والدین پر غصہ آ رہا ہے باز لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں دوسروں کو دنیا میں آگے مارے ماباب نے تو بینک بیلنسیں نہیں چھوڑا مکان ہی نہیں بنایا اپنے ماباب تک کی بعض وقت تو والدین فوت ہو جاتے ہیں انتقال کے بعد ان کی مضمتیں ہوتی ہیں اس کی پیچھے سبب کیا ہے کہ وہ حسد کنات نہیں ہے حالانکہ مسلمان کی صفت تو یہ کہ وہ کنات اختیار کریں دوسرے اسے حسد نہ کریں اس کے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو اس کے لئے خیر اور بھرائی کا باعث بنائیں اور مجھے بھی اس کا حق دار بنائیں وہ نعمت کی قدر کرنے کی توفیق قدر فرمائیں تو ایک تو تکبر اور دوسرا یہ حسد حسد بھی برائیوں کی جڑے تو جب تک حسد ختم نہیں ہوگا یعنی آپ حسد ختم کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر راضی رہنا اس نے جو مجھے دیا ہے اس پر کنات ہے اس پر بھروسہ توقع اور جو مصیبت کی آزمائش آئی ہے اس پر صبر و تحمل یہ جو کیفیات ہیں دینی اخلاقیات ان کے دائرے میں جب وہ آئے گا تو حسد سے بھی چھٹکارہ ملے گا تکبر سے بھی ملے گا اس کا غصہ خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گا پر حدیثوں کے اندر اس کا درز دیا گیا کہ دنیا میں اپنے سے برطر کو مت دیکھو بلکہ کم تر کو دیکھو برطر کو دیکھنے سے ایک ہے نا شیطانی اعتبار سے احساس کم تری جنم لے گا احساس کم تری جنم لے گا تو جناب بڑھنے کے چکر میں حسد بھی آ جائے گا صحیح اور جناب اوپتنی ساری حدیں پھلانگئے گا اور ایک یہ کہ نیچے والے کو دیکھے گا تو شکر کا احساس اس کا اتمنان پہ رہا ہو ماشاءاللہ تو ہر وقت اس کو مطمئن رہنا ہے اسی کو تو کنات والی زندگی کہتے ہیں اسی کو تو پرسکون زندگی کہتے ہیں تو اس طرف آتے کتنے ہیں اپنا علاج کرنے والے کتنے ہیں یہ غور کر لیا جائے اس کے اوپر تو غصہ دراز کس کا ہوتا ہے جلدی کس کا آتا ہے اور وہ سب سے اچھی قسم تھی کہ دیر میں آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے یہ عام طور پر وہ ہوتے ہیں جن میں اس طرح کی تکبر حسد اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہ رہنا اور اس طرح کی جو امراض ہے نا امراض قلبیہ جی جی ان سے وہ قدرتی طور پر پاک ہوتے ہیں کہ انہیں محول اور معاشرت ایسی مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ وہ اس طرف بچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یعنی ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن میں تکبر اور حسد کے جرسیم جتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے اس کا غصہ اور غصے کے نقصانات کی جو یعنی ترقیب ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی چلے جائیں گے اور جو یہ جنرلی سپیکنگ اور یہ جو یہ شخص ہوتا ہے جس کا غصہ جس کو دیر میں آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں حسد جنرلی سپیکنگ حسد اور تکبر کے جو جرسیم ہیں یہ کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں ہاں یہ کہا جا سکتا ہے دنیا دی اعتبار سے ایسے ہی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز ضرور ہے تکبر حسد کی علاوہ اور باقی بھی باتیں کافی ہوتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ خلاف مزاج بات خلاف مزاج ماہول تو اپنے مزاج کو درست رکھنا اس کے اندر ساری اسلامی اخلاق و عداب آ جائیں حسد کے طور پر ایک آدمی نے اکل کے اعتبار سے غور و خوص کر کے اپنا ایک مزاج بنا لیا جاتا ہے اب اس کو ہر آدمی خلاف مزاج نظر آتا ہے گھر کے سارے افراد اس کو خلاف مزاج نظر آ رہے ہیں تو اس کو اپنی سوچ کا دائرہ صحیح کرنا پڑے تھا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ڈس بیلنس ہو گیا کچھ یعنی اپنے جو اس نے تخیلات کے اندر اپنا آئین بنا لیا وہ تھی حصول قضاء کر لیا کہ اس کو ایسے کھڑا ہونا چاہیے اس کو ایسے بیٹھنا چاہیے اس کو ایسے ریٹھنا چاہیے اس کو یوں آنا چاہیے یوں جانا چاہیے تو اب یہ دیکھیں کہ سارا آپ نے جو اپنے سٹینڈر بنایا ہے سوچنے کا یہ دین کے دائرے میں کتنا ہے اس کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں یا نہیں ہیں وہ بھی تو زندہ انسان ہیں وہ ساری باتیں آپ کی وہ ڈکٹیشن بھی تھوڑی کرے گا سوئے گا اس وقت کہ جب آپ اس کو سلائیں گے جاگئے گا اس وقت جب وہ آپ اسے جگائیں گے اور خود سونے میں اور جاگنے میں آزاد ہیں تو اس کے پیچھے زیادہ تر تو وہ تکبر اور یہ حسد وغیر اپنی جگہ پر ہے یہ سوچ کا جو ڈس بیلنس ہے وہ اسلامی اخلاق اور آداب اور دینی تعلیمات وہ بلکل نہیں ہوتی تو آدمی خود ڈس بیلنس ہوتا جاتا ہے اس لئے کہ اس کے پاس وہ چیزیں ہی نہیں ہیں جس کے دائرے میں اپنی سوچ کو وہ بند کرے کہ وہ کھلا چھوڑتا ہے تو ظاہر بات شیطان کی دخل اندازیہ ہوتی ہے وہ دوسروں کی آزادیاں سلک کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ بلکل آزاد لینا چاہتا ہے تو اس اعتبار سے بھی وہ خلاف مزاج باتیں خلاف مزاج ماحول وہ جنم لیتا ہے بہت پیارا مدنی پھول ماشاءاللہ یہ بھی ہے اچھا مدنس صاحب یہ تو چلیں آپ نے کیٹیگریز تو بتا دی اب تھوڑا سا آگے اگر ہم دیکھیں جو بیہیوئر یا پرسنیلیٹی ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اظہار کے معاملے میں یعنی وہ غصے کا لنگر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو یعنی ان کا ضبط بڑا اچھا ہوتا ہے غصے کے معاملے میں آ گیا لگ بھی رہا ہے کہ غصہ آ گیا ناغوار گزرا اس کو لیکن کنٹرول ایسا ماشاءاللہ ٹائٹ ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو اب یہ جو ضبط کرنے والا ہوتا ہے اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کون سا جہر ہے اس کے اندر اور جو ضبط نہیں کر پا رہا جگہ جگہ یہ غصے کے موہے یا توپ کا دھانا اور وہ آگ کے گولے برسائے جا رہا ہے اس کے اندر کوئی ہے کیا ایسا فالٹ رہ گیا ہے جس کی طرز امال ایسا ہے وہ ضبط کرنے والا ضبط کر لیتا ہے یعنی ایک تو دیکھیں اکل کا استعمال ہے نا بنیادی میں شروع میں کہتا ہے اکل کا اپنا ضروری استعمال کری نہیں رہا کوشش نہیں کری جب کوشش کر کے دیکھے گا تو واقعی معاملہ اور ماحول کافیت تک سازگار ہو جاتا ہے اب اس نے اپنی اکل اس لیے تو استعمال کی نہیں کہ اب اسے بچوں کی تربیت کریں مثال کے طور پر بچے کو نماز پڑھنی چاہیے والد بھی نماز پڑھتا ہے اب بچے کو آپ نماز پڑھنی کی عادت ڈالیں گے تو وہ نمازی بنے گا اگر آپ نے عادت نہیں ڈالی اس کو آپ نے اٹھایا نہیں مسلح پر کھڑا نہیں کیا اپنے ساتھ بڑا بچہ ہے تو والد یہ کر نہیں گئے مسجد کی طرف اس کے قدم اٹھتے نہیں ہیں والد نے یعنی یہ تو ہے کہ بچہ نماز پڑھے اس لیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن اگر اس نے بچے کو عادی بنانے کی کوشش نہیں کی ٹیکٹیکل ہی نہیں کی اس کا مطلب کیا ہے کہ اب بچہ جب بڑا ہو جائے گا بارہ تیرہ سال چودہ سال کی عمر میں تو اب وہ تھوڑا سا زیادہ خود مختار ہو جائے گا اب باپ صرف کہہی سکتا ہے اس لیے کہ عادت ڈالنے کی جو ساتھ سے لے کے اوپر تک کچھ عمر تھی اس میں تو بچہ زیادہ کنٹرول میں تھا آپ نے عادت تو ڈالی نہیں اب کیا ہے کہ اب آپ اسے کہتے رہتے ہیں پڑھو 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 وہ نہیں پڑھ رہا کسی وجہ سے تو اس پر چٹڑا پناہے گا اس کے اندر بنیادی سبب کیا ہے کہ آپ نے کوتائی کی اگر آپ وہ کوتائی نہ کرتے اس وقت پر وہ کام کر لیتے تو آپ پہ جھنجھ لاتنا ہوتی تو وقت پر کام کیے جائیں سلیکے سے کیے جائیں کس کے ساتھ مل کر کرنے کس نے کتنا کام کرنا ہے اس طرح جو ایک اکل کے دائرے میں ایک وہ ہوتا ہے اپنے تعلقات جو ہمبار کیے جائیں تو خلاف مزاج باتیں نہیں ہوتی عام طور پر تھوڑی بہت ہو جاتی ہے تو اس پر صبر تعامل کیا جا سکتا ہے کم سے کم ہوگی اور جو اس طرح ضروری پہلے اپنی اکل استعمال نہیں کرتے اور معاملہ فہم قسم کے لوگ نہیں ہوتے وہ اکثر اس کے اندر مبتلہ رہتے ہیں صبح شام دوپیر ان کا واسطہ بھی ایسی پڑتا ہے کچھ اپنی کوتائیاں ہوتی ہیں کچھ دوسروں کی کوتائیاں نظر آ جاتی ہیں ان کا مزاج زیادہ چکشڑا ہو جاتا ہے ایک تو ہے کہ اکل کا استعمال دوسرا وہی جو اس کے بنیادی اصباب تھے ان کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے طبیعت میں آجزی ان کے اصباب کے ساتھ ساتھ جب اظہار کریں گے نا غصے کا اب اس کے اعتبار سے بھی تو کس میں بنی گئے مثال کے طور پر غصے پر ضبط کرنا چاہیے تھا غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے لیکن انسان ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے اب اگر غصے کا اظہار ہو گیا تو زہربت غصے کا اظہار ہو گا تو اس میں ناجائز کی آمیزش بھی ہو جاتی ہے اور کچھ تجاوز بھی ہو جاتا ہے حد سے غلط باتیں بھی ہو جاتی ہیں دوسرے پر ہو سکتا ہے ظلم بھی ہو جائے اسے برا بلا بھی بیجا کہ دیا جائے کوئی نقصان بھی پہچایا جائے تو اس طرح کی صورتوں میں اب کیا ضروری ہے کہ دوسرے سے جس کی حق تلفی ہوئی اس سے کیا مانگی جائے معافی مانگی جائے اب غصہ ایک تو ضبط کرنے والے لوگ تھے ضبط کرنا کن کا دشوار ہے کہ جن کے اندر اسباب غصے کے پائے جا رہے ہیں ان کا ضبط کرنا دشوار ہے اور اسباب تو نہیں پائے جا رہے ہیں وقتی طور پر خلاف مزاج بات تھی اور غصہ آ گیا اس کا ضبط کرنا آسان ہے ایک تو یہ لیکن اظہار ہو گیا کسی وجہ سے اب اظہار کے بعد بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں یعنی غصہ کر دیا مثلا کچھ ہو گئی تو تو میں میں ہو گئی لڑائی جھگڑا ہو گئی کچھ ہو گئی ایسے موقع پر تکبر اور حسد والے جو صورت ہیں جن کا سبب یہ ہے تکبر اور حسد ان کے کیفت یہ ہوتی ہے کہ وہ معافی نہیں مانگتے اوکی کیوں نہیں مانگتے وہ کہتے ہیں معافی کس بات کی یعنی ان کا تو مزاجی ہے کہ آج اس سے لڑ پڑے کل دوسرے سے بھی لڑنے کا پکا ارادہ ہے ان کا اس کے بعد تیسرے سے بھی لڑیں گے وہ کہیں گے روزہ نہ معافی مانگنی پڑے گی اس کا مطلب ہے پھر تو ہمارا غصہ ہی بند ہو جائے گا تو شیطان ان کو غصہ بندی نہیں کرنے دیتا لگے رہو جناب اسی کام کے اندر آج اس کا ادھر کر دو کل اس کا کام کر دو پرسوں اس کا کام کر دو اب معافی تو مانگنی نہیں ہے ہم نے اس لئے کہ معافی ہے یہ نہیں تو تکبر دوسروں کو یعنی کم تر سمجھنا اس میں یہ ہوتا ہے کہ معافی نہیں مانگتے صحیح اور جن کے اندر تکبر اور حسد اور اس طرح کی جو بڑی اور بری بلائیں ہیں نا دل کے اندر وہ نہیں ہوتے دل ان کا کافی حد تک کنٹرول کے اندر ہے ان امراض سے پاک ہے وقتی طور پر آ گیا ایک اشتیال پیدا ہو گیا اور ان سے حق تلفی ہو گئی طبیعت کے اندر ان کی کیا ہے آجزی انکساری اللہ تعالی کا خوف تو وہ انہیں بہچین کر دیتا ہے وہ بہچین کرتا ہے کہ بھی دیکھیں غصے میں تو عقل معاف ہو گئی تھی میں نے کر دی غلطی غلطی ہو گئی لیکن یہ کہ میں غلطی باقی کیسے رکھوں یہ جو تعلق ضروری ہے یہ ختم ہو جائے گا میری غلطی سے اگر میں معافی نہیں مانگوں گا تو وہ کوشش کرتا ہے صلاح کی اسے راضی کرنے کی تو یہ دیکھیں یہ ایک فائدہ ہے یعنی آرزی انکساری اللہ تعالی کا خوف یہ دین پڑھیں گے سمجھیں گے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے تب ہی تو دلوں میں پیدا ہوگی اور اگر اس طرف آئیں گے یہ نہیں تو ظاہر بات یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی تو اندر ہی اندر دوسری چیزیں جنم لے لیتی ہیں اس حتبار سے بھی فرق ہوتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ غصہ خلاصہ یہ بنا کہ بہت دیر میں آئے جلدی جائے بہت کم آئے آ جائے تو اس پہ زبط کیا جائے اگر وہ زبط نہیں ہوا اور اس کا بیجا اظہار ہو گیا تو پھر سامنے والی کی جو حق تلفی ہوئی اس میں معافی مانگنے سے دریغ نہ کیا جائے اللہ تعالی کی رضا کیلئے معافی مانگیں اسے راضی کریں اگرچہ آپ ہو سکتا ہے کہ دل یہ قبول نہ کرے کہ میں معافی کیوں مانگوں پھر کچھ نہ کچھ تو غلطی اس کی بھی تھی تو صلاح کریں غلطی کی میں معافی مانگتا ہوں اور پھر اس مضمون کے بارے میں بھی کہ غصے کے اندر جو میرے سے بیجا غلطی ہوئی ہے میں اس کی معافی مانگتا ہوں اور آپ سے ہوئی ہے تو آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے تو صلاح والی صورت کے اندر بھی معافی تلاقی تو ہوتی ہے اور یہ ہے کہ انفرادی طور پر اپنی طرف سے پکی معافی کہ میری طرف سے جو سبب بنائے میں اس کی معافی مانگتا ہوں اور مجھ سے راضی ہو جاؤ اس سے وہی ہے جو آیتیں ہمارکہ ہے ادفا باللتی یا احسن جب وہ غصے پر ضبط کر کے تو وہ کرتا برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا اس صورت میں اور اب جب معافی مانگے گا تو اس سے بھی دل نرم پڑتا ہے اور صلاح ہو جاتی ہے بہت پیارا آپ نے کنکلوٹ کر دیا اور خلاصہ آپ نے بیان فرما دیا میں چاہوں گا کہ وہ جو خلاف مزاج بات کے حوالے سے مدنی پھولتان آپ نے یہ فرمایا تھا یہ بھی ہوتا ہے خلاف مزاج بات اس نے اپنے ذہن میں ایک رولز اور ایک آئین بنا لیا اور ساری دنیا کو اسی چوکھٹے کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لئے کیا مدنی پھول ہے اس حوالے سے کیا کر رہی ہے اپنی عقل کے مطابق ایک وہ بنا کے دائرہ اس کے اندر سب کو فٹ کرنے کی بجائے اپنی عقل کو دین کے اندر فٹ کر لیں دین کے دائرے میں اگر یہ پہلا آدمی فٹ کر لے پہلی بات تو ایک تو فٹ ہو گیا نا صحیح اب وہ کہا گا دیکھو میں تو ہو گیا فٹ دوسرے فٹ نہیں ہو رہے ٹھیک ہے تو دوسروں کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہے صحیح یہ تو کام ہے امرو بالمعروف و نحیون علی المنکر کرنا ٹھیک ہے اب یہ کہ ایک آدمی فٹ ہو گیا دوسرا فٹ نہیں ہو رہا تو دوسرے کو بھی دین کا درز دے ٹھیک ہے دین کی ان بنیادی اچھائیوں کی طرف ان کو دعوت دے آہستہ آہستہ ان کو ان کی اہمیت افادیت بتائے کہ یہ کتنی مفید چیزیں ہیں ٹھیک ہے انسانی شخصیت کے لئے ان سے دور رہنا کتنا مزیر ہے جی جی اگرچہ آدمی امیر کبیر ہو دنیاوی اعتبار سے لاکھ پڑا لکھا ہو لیکن اگر وہ بے سکون زندگی گزار رہا ہے اور غصے کی ان اسباب کے اندر جو ہے وہ پل رہا ہے اور غصہ اور بڑھ رہا ہے اپنی اکل اس کی ماہوف ہو گئی تو دنیاوی زندگی بھی بازوں کا نجیرن بن جاتی ٹھیک بے سکونی ہو جاتی جی ہاں تو اس طرح جب وہ کرے گا نا کام ایک تو یہ ہوگا اس کو اپنے ہم ذہن لوگ ملیں ٹھیک ہے ہم مزاج لوگ ملیں تو خلاف مزاج بات یا ماحول سے آدمی کب بچے گا جب وہ پہلے خود بچے گا پہلی بات ٹھیک بھی اسی طرح اپنے آپ کو دین کے دائرے میں ضم کرنے والے لوگ ہیں اور ان باتوں کو سمجھنے والے ہیں ایک نے نہیں کیا تھا تو اس کی انفرادی کوشش سے ہو سکتا ہے بہا مفام تفہیم سے دونوں کے جو ایک ہیں اصول اور قوانی ایسے بن جائیں کہ وہ اپنی عادتوں کو بھی تبدیل کر لے یہ اپنی عادتوں کو کچھ جھکائے ایک جائز حد تک جی جی صلح جو بھی ہوگی وہ کس کے دائرے میں ہوگی دین کے دائرے میں میں گناہ کرلوں گا تمہارے کہنے پر تو میرے کہنے پر یہ کرلو ایسا تو نہیں ہوگا تو دین کے دائرے میں زندگی گزارنے کی کوشش یہ کرے گا سامنے والے سے بھی ایسی توقع بھی رکھے گا اسے درس بھی دے گا اور ضروری تعلق جس سے جتنا جوڑنا ہے ہر ایک کے پاس آدمی چوبیس گھنٹے تو نہیں رہتا کہیں دو گھنٹے رہتا ہے کہیں آٹھ گھنٹے رہتا ہے کہیں جناب پانچ گھنٹے رہتا ہے کسی سے مہینے میں ایک بار ملتا ہے کسی سے سال میں ایک بار ملتا ہے کسی کے ساتھ زندگی بسر کرنی پڑتی ہے قریب رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کا آپس کا ان میں آپس میں ذہنی اہامنگی ہونی چاہیے اور وہ کیسے پیدا ہوگی دینی تعلیمات سے ہوگی اچھائیوں کے در سے ہوگی تو قرآن کریم احادیث مبارکہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں سننے کے لیے نہیں سمجھنے کے لیے جس طرح بھی کافی گفتگوہ ہماری ہوئی جب سمجھیں گے تو ایک دوسرے کو یہ نصیت کا درس اگر جاری رہے گا تو آہستہ آہستہ جب وہ ہے نا فضہ ہموار ہو جائے گی تو ذہنی آمنگی بھی پیدا ہو جائے گی خلاف مزاج باتیں ہونا بھی کم ہو جائیں گی اور اگر ہوگی بھی تو قلیل مقدار میں ہوں گی سبر کرنا وہ آسان ہو جائے گی دنیاوی جو transaction affairs ہیں مختصہ اس کے حوالے سے ہیں جائز امور اس کے حوالے سے بھی بعض وقت جیسے ذہن ملتا نہیں ہے تو اس پر بھی یعنی دوری یا کوئی روکھا روکھا پن اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے ان دلوں کو ملانے کے حوالے سے کوئی مدنی پھولتا ہے دنیاوی سے مراد ہے یعنی جو بیزنس ہے کمرشل ہے یا professional relationships ہیں ان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں اس پر یہ ہے کہ تعلق کی اعتبار سے دیکھا جائے گا اب یہ ایک آدمی کے سے صرف بیزنس کا تعلق ہے بیزنس کی چند باتیں ہوتی ہیں جس کے اوپر بیزنس چل رہا ہوتا ہے اور چند میٹنگز ہوتی ہیں چند کام ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اس کے مطابق چل رہے ہو تو ان باتوں کے اندر ابحام نہ ہو ہر بات بلکل واضح طور پر کلیر ہو اپنی باتیں اپنے کام اپنی سوچ اور اپنے اوپر دوسرے کا اعتماد جب آپ سارے کام بلکل سیدھے سیدھے کرتے رہیں گے وہ دوسرے کو سمجھائیں کہ دیکھیں میرا کام کتنا صاف اور شفاق ہے کہیں جھول نہیں ہے کہیں بہام نہیں ہے کہیں پوشیدگی نہیں ہے تو ایک دوسرے پر دونوں کا اعتماد بہا لگا جب دونوں کا اعتماد بہا لگا تو وہ جو کاروباری ایک ہے وہ جو تعلق ہے وہ تو اپنی جگہ پر چلتا رہے گا ذاتی زندگی ذاتی مزاج وہ اپنی جگہ پر ہے محدود اعتبار سے اور محدود تعلق کے اعتبار سے تو بڑوں بڑوں کا مزاج سیدھا ہو جاتا ہے تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے مشکل کام ہے کہ جو زیادہ ٹائم جس کے ساتھ گزارنا ہے تو جیسے شہر اور بیوی وہ ساتھ گزاریں گے گھر کے بہن بھائی ان کا تعلق زیادہ ہوتا ہے اسی طرح بعض آفیسیز ہوتے ہیں ان کے اندر ساتھ لوگ رہتے ہیں جس کے یہ ماہ تحت ہے یا جو اس کے ماہ تحت ہے ان سے تعلق تو سبح شام کا ہے بہت ساری عادت و اعتبار ایسی ہوتی ہیں کہ جناب جو ماہ تحت ہے ان سے پوچھیں تو وہ اپنے جو بڑا ہے آفیسر ہے اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور جو نگران ہے یا افسر ہے وہ اپنے ماہ تحتوں کے بارے میں بس وہ کہتا رہتا ہے کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ بھی ختم ہو سکتا ہے یہ کیسے ختم ہوگا کہ وہ یک طرفہ اچھائیوں کا اصول اپنا ہے کوشش کرے تو بہت ساری چیزیں تو اس کو سنجھ میں آ جائیں گے ایسی کہ اس کے ذہن کے مطابق درست ہوتی جائیں گی کچھ ہیں تو ان سے درگزر کرنا پڑتا ہے تو کوشش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اگر اس لئے کی کوشش ہی نہ کی جائے تو ظاہر باتیں پھر وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر اپنی ذات کو بھی خراب کر دیتے ہیں ہر بات کو ضبط کرنا پھر آسان بھی نہیں ہوتا پھر ماحول بازو کا ٹوڑ جاتا ہے نکاح کی صورتوں کے اندر طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی میاں بیوی کے اندر وہ طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ذہنی اہم آہنگی پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے ایک دوسرے کو قبول ہی نہیں کر پا رہے ہیں ایک دوسرے کی مرضی کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں مرضی پر چلنا ہی نہیں چاہتے شوہر اس کی بیوی کی حد تک وہ کتنی باتیں اس کی قبول کر سکتا ہے ایک حد تک یعنی اس کو کتنا خوش رکھ سکتا ہے ایک دائرے کے اندر اور بیوی کو اس کی کتنی اطاعت کرنی چاہیے اس کی کتنی باتیں کرنی چاہیے تو یہ آپس کے اندر یہ غور و خوض نہیں رہتا اس پر توجہ نہیں ہوتی تو وہ وقت دراز ہوتا جاتا ہے اور پھر ہی آتی ہے نوبت ایسی کہ اتنا زیادہ انتشار پھیل جاتا ہے کہ وہ کسی طرح سلح والی صورت باقی نہیں رہتی کوئی جوڑنا بھی چاہتا ہے ملانا بھی چاہتا ہے تو وہ ملتے نہیں تو ایسی نوبتیں بھی آتی ہیں اور اس کے پیچھے بھی غصہ ہوتا ہے اور مزاج کا اختلاف ہوتا ہے تو کیوں نہ اپنے مزاج کو درست کیا جائے اور جس کے ساتھ رہنا ہے اور جس کے ساتھ تعلق چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کا مزاج بھی کافی عد تک اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ جو تعلقات ہیں وہ فساد کا باعث نہ بنے جب تک رہیں اس وقت تک بھی اچھے رہیں اور اگر ختم ہو جائیں تو اس کے بعد بھی غیبت اور چغلیاں اور جناب بغض اور حسد اور کینہ یہ دلوں میں پیدا نہ ہو اختتام بھی ان کا اچھائیوں کے ساتھ ہر دنیا بھی معاملات کے اندر اصلاح کرنا چاہے ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر واحطان الجزا بہت کمپریہنسف آپ نے الحمدللہ اس ٹاپک کو ریزنز کے ساتھ اسپاپ کے ساتھ میکانیزم کے ساتھ آپ نے کور کیا ہے ماشاءاللہ اور عملی پریکٹیکلی سٹیپس بھی ارشاد فرمائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت خاص والخاص جزا عطا فرمائے اور میں مدنی جنرل کے ناظرین سے انشاءاللہ ویڈیو تربیتی ورک شاپ ہے اچھاکہ علاج کے حوالے سے بھی عام طور پر لوگ وظیفہ بھی پوچھتے ہیں کہ کریں کیا فورا غصہ آتی ہے شیطان موقع کی تاک میں رہتا ہے کہ کب موقع آئے اور میں اس کو وہ کر دوں جذباتی تو حدیث کے اندر بھی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تاکہ یہ شیطان جو بد اثرات ہیں یہ دور ہو جائیں اور ایک میں ہے کہ وضو کر لیا جائیں ایک مسخہ یہ ہے کہ جب شیطان کی طرف سے تو وضو کر لیا جائیں اور اسی طرح ایک ہے کہ وہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائیں اور بیٹھا ہے مرحبا تو ان نسخوں پر بھی عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا ماشاءاللہ مرحبا تو غصہ اس کے اسباب اور لوگوں کی کیٹیگریز اور ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیٹیگریز کے اندر ہمیں کونسی کیٹیگری میں اپنے آپ کو فال کروانا ہے کہاں جانا ہے اور اس کا عملی نسخہ کیا ہے اور پھر اس کے اسباب اور علاج یہ ان سلسلوں میں ہم نے سیکھا ہے اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان کو ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں اطراف میں نافذ کرنے کروانے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں وہ غصہ اتا فرمائے جو شریعت مطہرہ کے نزدیک محمود ہے اور اس سے نجات اتا فرمائے جو شریعت مطہرہ کے نزدیک مضموم ہے جزاکم اللہ خارن و احسن الجزا نیکسٹ اپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے عزازت چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ مبارکہ وسلم اسے کونہ تو گوانا اسے کونہ تو گوانا